السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت قدوت السالقین زبدت العارفین تاج المشائق حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علیہ رحمت العزبان پیش رو سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن شیخ محمد سراج الدین جنیدی علیہ رحمت العزبان کی فاتح اربعین اور ان کے یاد میں ایک عظیم الشان جلسہ بانوان خانقاہی نظام کی ضرورت اہمیت کے زیر انوان بتاریخ انیس سفر المزفر سترہ سپٹمبر بروز ہفتہ حضرت نظام العمل مخرر ہے ان تمام مجالس کی نگرانی فضیلت ماب شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی علیہ رحمت العزبان فرمائیں گے بعد نماز اثر مراسم سندل مالی فاتحہ خانی و پیشکشی چادر مبارک برمزار حضرت ممدوح بدست مبارک تقدس ماب حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ عمل میں آئیں گے اس میں مشایق اعظام علماء اکرام اور مردین ممتمثلین کی کسیر تعداد موجود رہے گی بعد نماز مغرب نیاز شریف کا عظیم الشان پائمانے پر احتمام کیا جا رہا ہے بعد نماز مغرب تمام شرکہ کے لیے انشاء اللہ العزیز تناول اتام کا احتمام رہے گا اور بعد نماز عظیم الشان پائمانے پر حضرت تاج المشایخ کی یاد مبارک میں خانقاہ نظام کی ضرورت و اہمیت کے زیر نوان عظیم الشان جلسے کا انخواد عمل میں لائے جا رہا ہے اس جلسے کی سرپرستی تقدس ماب دانشوہ صوفی حضرت ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز قسرہ حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت الرزوان بانی و چانسلر خواجہ بندہ نواز یونیسٹی فرمائیں گے جبکہ نگرانی تقدس ماب حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے اور تقدس ماب حضرت سید شاہ حسن شبیر حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین روزہ منورہ خرد تقدس ماب حضرت سید شاہ حسام الدین حسینی معروف با حاشمپیر صاحب قبلہ تیغ برہانہ سجادہ نشین آستانہ حضرت تیغ برہانہ کی حمایت میں یہ جلسہ منقض ہوگا اس عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنے کے لیے ہندوستان بھر کے مایا ناز علمی عدبی روحانی ابقری شخصیتیں رونخف روز ہوں گی خصوصا شمال ہند سے عظیم المرتبہ شخصیت حضرت شیخ الہند اشرف ملت حضرت مولانا سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صحب قبلہ قومی صدر آل انیاء علماء مشایخ بورٹ کے علاوہ ہمارے ملک کی عظیم المرتبت مایا ناز علمی شخصیت مفکری اسلام زین الفقہ حضرت اللہ مولانا مفتی قلیل احمد صحب قبلہ شیخ الجامعہ جامع نظام حضرت مولانا مفتی سید زیاودین نقشبندی صحب حضرت مولانا سید صغیر احمد صحب حضرت مولانا سید عزید اللہ خادری صحب حضرت مولانا سید احمد نقشبندی صحب بانی و امیر تحریک صدر اسلام کے علاوہ دیگر علماء میں ہمارے مشایخ اعظام میں حضرت علی سید آل مصطفی خادری علی پاشا صحب حضرت مولانا سید محمد تنمیر حاشمی صحب حضرت مولانا سید آمیر علی سلسلہ آمیریہ کے عطاولخ آمیری صحب قبلہ اور دیگر ممتاز شخصیتیں اس جلسے سے خطاب فرمائیں گی اور اس جلسے میں علاقہ حدراباد کرناٹک کے علاوہ شہر حدراباد بیجاپور حبلی اور ملک کے تمام ریاستوں سے سجادہ گانی عظام مشایخ اکرام اس جلسے میں شرکت فرمانے والے ہیں تمام وابستگانے سلسلہ جنیدیہ عوام الناس سے برادران اسلام سے اور بلا لحاظ مذہب و ملت میرے سارے وطنی برادران سے بھی میں برادران وطن سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ان مجالس میں ان جلسوں میں ان پیروگرامز میں کسی تعداد میں شرکت فرمائیں تمام خواتین کے لیے پردے کے ساتھ پردے کے احتمام کے ساتھ تناول تام کا عظیم الشان پائمانے پر احتمام کیا گیا ہے اور یہ جو عظیم الشان جلسہ منقض ہوگا جینیس انگلیش میڈیم اسکول کے گرون میں عظیم الشان پائمانے پر اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وہاں پر یہ جلسہ منقض ہوگا وہاں سے پورا سما خانے تک فرش کا معقول احتمام کیا گیا ہے اور یلیڈیز بھی یہاں پر نصب کیے جائیں گے تمام حضرات اور تمام براداران وطن بھی اس ولی کامل ولی عصر موجودہ زمانے کے ولی کامل حضرت تاج المشائخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علی رحمت الرزوان پیش رو سجادہ نشین بارگانہ شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کی فاتح عربائین میں شرکت فرما کر ان کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوں سیاسی خائدین میں تقریبا یہاں کے جتنے بھی سیاسی خائدین ہیں مسلم غیر مسلم تمام پارٹیوں سے جنتدل بی جے پی کانگریس اور جتنے بھی دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندہ شخصیات بھی اس جلسے میں شرکت کرنے والی ہیں تمام حضرات سے میں پھر ایک مرتبہ پرخلوص گزارش کرتا ہوں براداران وطن سے بھی براداران ملت اسلامیہ سے بھی عوام الناس سے بھی میں پرزور اور پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام پرگرام میں آپ کا سیر تعداد میں شرکت فرمائیں السلام علیکم